انشاءاللہ دنیا بھی دیکھے گی قبر میں بھی پتہ چل جائے گا عشر میں بھی پتہ چل جائے گا ایک بات بالکل واضح ہے میں آپ کے سامنے علال اعلان کر رہا ہوں پیر صاحب قبلہ سارے عزرات موجود ہیں جو بندہ منافق ہوتا ہے نا وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا یہ منافق کی پہچان ہے سیدنا صدی کے اکپر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے موقع پر تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے یہ تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا صدی ہوں حضرت نقیل انساری ایک کلو خجور لے آئے غریب ترین صحابہ میں سے آپ کے گھر کلو خجور بھی نہیں تھی ایک یعودی کو کہا کہ میں تیرے باگ کو ساری رات پانی لگاتا ہوں کیا مزدوری دے گا اس نے کہا دو سیر خجوریں دوں گا تو آپ سیری کے وقت دو سیر خجوریں بھی ساری رات پوہ چلایا یہودی کا اور اس کے بعد کو پانی دیا ایک کلو گھر کھانے کے لیے دی تو دوسرا کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لائے کہ حضور صدی کے اکبر جتنا مال تو میرے پاس نہیں ہے حضرت عمر جتنا بھی نہیں ہے عثمان غنی جتنا میں امیر نہیں ہوں عبد الرحمان بن عوف جتنا میں امیر نہیں ہوں کیسونا پیش کرے میرے پاس تو یہ کلو خجور ہے یہ قبول فرما لیں تو منافق کہنے لگے اس کے لوگ خجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے تو منافق کسی صورت میں راضی نہیں ہوتا ہم گھر میں بیٹھے رہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ مولوی ارام خور ہیں دین کا نام کا کھاتے ہیں جب وقہ وقت آیا تو یہ نکلے نہیں ہے جب ہم فیض آباد چلے گئے تو کہا کہ ان کے تو ہلوے کو خطرہ پڑ گیا یہ ہلوے کے لیے فیض آباد چلے گئے جب ہم نے وہاں سے کامیابی آسل کی تو کہا جی کس کروڑ روپے لے لیا تو اس واسطے ہماری ڈھنٹی یہ نہیں ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کریں ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں دکھائے ٹی ویوں پر نہ دکھائے نیٹ بند کریں ٹی وی بند کر دیں ہماری خبریں بند کر دیں ادلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی